اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو آور چینل آپ لوگ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کے پر لکن ہم لوگ ٹھیک ٹاک ہیں اور آج کا ویلوگ جی سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو کھانا دیکھنے ہیں آپ لوگ ہم لوگ نے رات کو جو پھانا وہ باہر سے آرڈر کیا تھا یہ ہم لوگ نے شنواری جو ہوتل ہے وہاں سے کھانا آرڈر کیا تھا کیونکہ وہاں کا مٹن جو کڑائی ہوتی ہے وہ مجھے بہت پسند ہے مٹن چام بھی آتی ہے وہ بھی بہت پسند ہے اور یہ مٹن کڑائی ہے یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو یہ میرے ہزبند لے کے آئے تھے کیونکہ میں نے کہا تھا آج ویسے وہ لازٹ ٹائم دوسرا لے کے آتے ہیں کبھی وہ لے کے آتے ہیں کبھی کوئی اور اسита میں نے اس دفعہ میں نے کہا تھا کہ آپ نہ ہو لے کے آئے گا مٹن کی دروڑی کڑائی لے کے آتے ہیں ٹوماٹر والی وہ لے کے آئے گا تو یہ پھر لے کے آئے تھے تو میں نے کہا چلے اپنے ویوز کا ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ ان کی روٹی بھی بہت مزے کی لگتی ہے اور ان کا سالہ تو بیسے ہی مطلب یہ جو کڑاہی انہوں نے بنائی ہوتی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے بہت ہی مجھے اچھی لگتی ہے حالکہ اس میں کوئی ایکسرا مسالہ وغیرہ نہیں ڈالا تھا لیکن بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور اس کے علاوہ پھر ہم لوگ صبح مارننگ میں واک کے لئے جا رہے تھے تو میں نے کہا چلے روڈ سے گزرتے گزرتے ہم لوگ اس کی ویڈیو بناتے ہیں تھوڑی سی تو پھر میں نے یہ اپنے موبائل سے بنا کے دیکھی تو بہت اچھی اس کی زومنگ تھی تو یہ میں نے ویڈیو بنائی بھی ہے گزرتے گزرتے ہم جا تو یاد کر رہی رہے تھے لیکن پھر میں نے کہا روڈ کے اوپر سے گزرتے گزرتے یہ تھوڑی سی ویڈیو بنائی ووک کے لئے جا رہے تھے ہم لوگ تو یہ ویڈیو یہ دیکھیں یہ ساتھ ہی ہم لگ بھی آتگا جا رہی ہے ویڈیو میں نے پیسے بنائی دیا اور آپ بتائیے گا کیسے لگیا آپ لگوں گے ویڈیو اور پھر میں نے واپسی پہ جب ہم لوگ ووکڑ کے ہیں پھر میں نے آتے ہی مینگو کا شیک بنایا تو من کے چلو یہ بھی روٹین اپنی ویوز اور یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ جاتی بہار کے جی مینگو ہیں جو میں ہزمان رات کو لے کے آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں لے کے آ رہا ہوں مینگو تو تم اس طرح کرنا کہ سیو کر لے نا ان کو تاکہ پھر ہم لوگ کچھ دن کے لیے شیک پی سکیں ورنہ آپ کو بتائے آپ تم مینگو کا موسم ختم ہو گیا تو یہ لے کے آتے رات کے پھر میں نے کہا چلیں گے اپنے بھی اور اس کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتی ہوں کہ میں مینگو کا شیک بنا رہی تھی تو یہ میں نے اس سے پہلے تھوڑا سا بلینڈ کر لیا دودھ اور جو مینگو ہے تو اس کے بعد پھر میں نے ایکسٹر دودھ اور چینی وغیرہ ڈال کے پھر میں اس کو دوبارہ بلینڈ کرنے لگی تھی اور اور آپ لوگ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں میرے چینل کو شیئر کریں اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ مجھے اچھے چھے کمیٹس کریں لائک کریں میری ویڈیو کو اور میرے جو سبسکرائبر ہیں جل سے جل کمپلیٹ کروائیں اور مجھے مینگو بہت زیادہ پسند میں بہت زیادہ مجھے مینگو کھانا نہیں پسند لیکن مینگو شیئر بہت زیادہ بہت زیادہ پسند ہے میں مینگو شیئر یہ مینگو شیئر میں نے زراد سے آرڈر کیے تھے اپنے ہسپن کے لئے کیونکہ جب گرمی سٹارٹ ہوتی ہے تو انہیں شیئر بہت زیادہ پسند ہے مینگو کا بہت پیتے ہیں پھر میں ان کے لئے گلاس آرڈر کیا میں نے اس طرح کرتی ہوں مینگو شیئر بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ انہیں اچھے لگتے ہیں یہ جو شیئر بہت زیادہ پسند ہے اور اس طرح کے گلاس آرڈر ہوں پھر میں نے ان کے لئے دراز سے آرڈر کیے تھے مریا پرائیس نہیں پتا کہ انسی کی پرائیس کتنی تھی لیکن میں نے کافی ٹائم پہلے یہ دراز سے آرڈر کیے تھے دو ایک بلو اور ایک ریڈ ہے یہ گرین کلر کے لیکن بلو جو ہمارے گھر میں زیادہ یوز ہوتا ہے کیونکہ جو میرا بیٹا وہ بھی ہمیشہ کہتا ہے ماما بلو کلر وہ لڑکوں کا ہوتا تو میں بلو ہی لوں گا تو اس کے بابا بھی بلو ہی کلر پسند ہے تو وہ بھی بلو کلر ہی یوز کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جی کتنا مزے کا مینگو شیئر تیار ہوگا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا کلر جو نا پھولی یلو نہیں ہے لائٹ سا یلو ہے کیونکہ مینگو جاتی بہار کے ہیں جاتے موسم کے مینگو ہیں تو اس لئے یہ وائٹ کلر کی ہیں ان کا ٹیسٹ تھوڑا کچھ اور طرح ہوتا ہے ان میں چینی زیادہ یوز کرنا پڑتے ہیں تو آگے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میں نے مینگو آج سیف کر کے رکھے ہیں تو وہ بھی دکھاؤں گے آپ لوگوں کو تو یہ مینگو شیئر تیار ہو گیا تھا پھر من کے چلاؤں میں نے اپنے 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 کو دے آتی ہوں وہ پی لیں گے اور پھر میں بیٹھ کے نا نکالتی ہوں اور ان کو سیف کر لوں گی تو یہ میں مینگو کو پیل آپ کروں گے اور ان کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے نا تو پھر کچھ اچھے باکس میں باکس میں سیف کریں آپ لوگ بھی کیونکہ آپ کو پتا ہے فریجز ہوتی ہیں ان میں ہم لوگ نے ادرک لسن ہاری میچ اور ٹومیٹو یا اور بھی سبزی وغیرہ کو سیف کی ہو یا گوشت وغیرہ پڑھا تو اسی کا ہی ٹیسٹ اگر ہم صرف یہ اوپر میں ڈال کر رکھیں گے نا تو ان چیزوں مرچوں کا ٹیسٹ اس میں آ جائے گا کوئی بھی فریجز وغیرہ رکھا تو اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے مرچوں کا ٹیسٹ بہت جلدی آ جاتا ہے درک لسن کا ٹیسٹ بہت جلدی آ جاتا ہے اگر کوئی فریجز اس طرح ہم لوگوں نے سیف کر کے رکھا تو اس لئے آپ لوگ کوشش کریں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ان چیزوں کو بھی باکس میں سٹور کریں تاکہ کسی چیز میں سمیل نہ آ جائے اور اگر کوئی اور فروٹ آپ لوگ اس طرح سیف کر رہے ہیں تو آپ اس کو بھی کسی باکس میں سیف کریں تاکہ یہ جو سمیل نہ ہو اور آپ لوگ آرام سے شیف وغیرہ بنا سکیں یہ ہم لوگ اس لئے سیف کر رہے ہیں تاکہ جو نیکس منتھ یا نیکس موسم آ رہا ہے اس میں مہنگو نہیں ملیں گے مہنگو فین ہو گئے ہوں گے میں فین اس لئے کہتے ہیں اپنے بیٹے کو ہمیشہ فین فین کہتی ہیں فین ہو گئے دوگو دیئے اس طرح چیز فینش کو تو وہ اس حساب سے مجھے بھی عادت پڑ گئی ہے فین بولنے کی فینش کہہ رہی ہیں کہ جب موسم ختم ہو گیا ہے مہنگو کا تو یہ جاتی بہار کے جی مہنگو ہیں تو یہ لے کے آئے تھے رات کو میرے اس بیٹے میں ان کا چلو اس طرح کرتے ہیں وہ انہوں نے آتے کہہ دیا تھا کہ اس کو سیف کر دینا تاکہ میں شیک بھی سکوں کچھ دنوں کے لئے تو یہ میں ان کے لئے سیف کر رکھنے لگی تھی آپ لوگ بھی اپنے گرومی اسی چند چیزوں کو سیف کیا کریں اس طرح کیونکہ ایک تو مہنگو آپ کو بتا ہے یہ جلدی خراب ہونے والا پھالا یہ فرود جو نا یہ جلد خراب ہونے والا اس لئے ان چیزوں کو اس طرح کیا کریں کہ آپ لوگ فریج میں سیف کر لیا کریں تاکہ آپ لوگ شیف بغیرہ یوز کر سکیں اور فروٹ بھی ویسٹ ہونے سے بچ جائیں تو کے علاوہ اس لئے میں آپ لوگ ایسی روٹینیں ایک جیسی شیئر نہیں کرتی آپ لوگ بھی بور ہو چاہتے ہوں آپ لوگ میری پوری ویڈیوز نہیں دیکھتے ہوں کہ ایک ہی روٹین ہے وہی کھانا وہی کپڑے وہی ہر چیز اس لئے کل بھی میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو جو ڈالی وہ ہٹ کے تھی ویڈیو بھی میں ڈالی تو وہ بھی کچھ ہٹ کے تھی آج پھر میں نے کہا کہ چلیں یہ ویڈیو بناتی ہوں مہنگو کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگوں نے رات میں کھانا جو بائیس آٹا کیا تھا شنواری والوں کا کھانا تھا میرے ہزبند بقاعدہ کچھ جا کے لے کیونکہ وہ اکثر وہاں سے کھانا کھاتے ہیں اپنے فرینڈز کے ساتھ تو اب ان کے ساتھ کافی جان پہچان ہوگی بھی ہے تو وہ کال کر دیتے ہیں پہلے انہیں کہا دیتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارا ریڈی کر دی چیک ہے تو میں خود سے آؤں گا وہ تو ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں کہ جو باکس بغیرہ وہ بھی گھر سے لے کے جاتے ہیں کہ ایسے ایک تو وہ ویسٹ ہو جاتا ہے کھانا کچھ ان کے ساتھ باکسز کے بغیرہ اور باکس بھی ان کے باریک سے ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیشہ وہ اس طرح کرتے ہیں کال کر دیتے ہیں اور گھر سے بڑا باکس لے جاتے ہیں اور اس میں جلوا کے لے آتے ہیں تو ویسے مجھے وہ پسند بھی بہت زیادہ ہے اور مینگو بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے ویسے میں نے کہا لے انہی کہا بنانا کا تھا کیا بنانا لے گئے گا تو وہ نا وہ مینگو لے آئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا چلو بنانا تو ملتا رہے گا لیکن یہ جو مینگو ہے یہ مینگو اب ختم ہو جائے گا تو اب لے جاتا ہوں سیو کر لیں گا اور پھر ہم لوگ شیک پی سکیں گے اور پلیس بھی آلز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فرینز فیملی کے ساتھ اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں مجھے اچھے اچھے اور مجھے بتائیں کمیٹس میں باکس میں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیسی روٹین شیئر کیا کروں کیسی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے لے کے آؤں اور اگر آپ کو ٹریبلنگ کی ویڈیو پسند ہے تو پھر میں ویسی ویڈیوز ڈالوں اگر آپ کو پسند ہے تو وہ ڈالوں جیسے آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہوں اور یہ ریکھیں جی اب میں نے مہنگو پورے پورے چھیل لیا ہے اب ان کے پیسیز کروں گی اور پھر میں ان کو باکس میں ڈال کے سیر کر دوں گی یہ میرا بیٹا لگا ہوا تھا ٹرائپورڈ لے کے بیٹھا ہوا تھا اتنا تنگ کر رہا تھا کبھی کچھ کر رہا تھا کبھی کچھ کر رہا تھا کہ ماما میں ایسے ویڈیو بنا ہوں ماما میں آپ کی ویڈیو ایسے بنا ہوں ایک لی میں وہ چھوٹا ہے تو لیکن اسے ابھی سمجھ نہیں ہے مطلب کسی بھی چیز کیسے ویسے اس کو سوپرمن کے سارے کریکٹرز کا بتا ہے ایوری لیڈی کریکٹر سوپرمن میں اور ایوری مین کریکٹر سوپرمن، سپائیڈر مین، ہلسمن پر تنکیا تو اسے بہت زیادہ پسند ہیں وہ اتنی کیپٹن امریکہ کی سٹوریز دیکھتا ہے ابھی سے بہت زیادہ سے پسند ہیں یہ سوپرمن وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو وہ بیٹھا ہوا تھا ٹائپوڈ لے کے وہ ہمیشہ دیکھتا ہے کہ ماما کچھ کرنے لگے وہ آجاتا ہے پوراں سے ماما میں آپ کی ہلپ کروں میں آپ کی ویڈیو بناتا ہوں آپ کی تو میں ہمیشہ کہتی ہیں بیٹا آپ ابھی چھوٹے جیسے آپ بڑے ہو جائیں تھوڑے پھر آپ ہم میری ہلپ کرنا تو آپ میری نائف کو اگنور کریں ایکچلی میں مجھے دوسری نائف کیوں وہ ملنی رہی تھی تو پھر میں نے کہا چلیں اسی سے کٹ لیتی ہوں تو اور جیسے یہ میں چھوٹ چھوٹے کٹ لوں کہ اس کے بعد میں اس طرح کروں گے کہ اس کو باکس پھر میں نے اسے باکس میں ڈال کے جیسے یہ سارے کٹ کے پھر میں نے ایک باکس دیا اور ایک باکس میں سارے ہی کٹ کے اور ڈال کے اور فریج میں سے وہ نکل رکھ دے تھے تو یہ جیسے ہی میں نے باکس کھولا تھا اس میں اچانک سے دو چار چھوٹ چھوٹے کیڑے موسم کی وجہ سے باکس ہم لوگوں نے بند کر کے رکھیں واش کرنے کے بعد مجھے نہیں پاتا تھا کس طرح کیڑے پھر میں نے اٹھے اور ہمیں واش کر رکھیں یہ دیکھیں وہ کچن میں لے گی تھی ساتھی یہ چیزیں ڈال کے میں نے سیو کر دیا اور پیج میں سیو کر دیا تو کل پھر ایک پورا دن میں ہمارا ایسی طرح بیزی بیزی گزر جاتا ہے یہ دیکھیں جی میں نے جو پیسیز ہے وہ کٹ لیے تھے پھر میں نے جیسے ہی باکس میں سیو کر دیا پھر میں نے واپس واش کرنے کے بعد مینگو اس میں ڈالا مینگو کا ڈالنے کے بعد پھر میں نے باکس بند کرنے کے بعد فریج میں ابھی دیکھاتی ہے میں نے فریج میں سیو ہونے کے لئے یہ دیکھیں جی فریج میں سیو اب جب تھیل چاہے گا نکال لیں گے اور مینگو کا شیک بنائیں گے انجوائے کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیا انجازت اللہ حافظ موسیقی